اٹلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعہ مسیحی حقائق کی تبلیغ کرنے والے اٹلی کے انجہان نوجوان کارلو ایکیوٹیس کو پوپ نے 21 صدی کا سرن تسلیم کر لیا گیر ملکی خبر ایساہ دارے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق پوپ فرانسیس نے 2006 میں مر جانے والے ایک ہزاروی نوجوان کو مقدس سستی قرار دے دیا گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کارلو ایکیوٹیس نے اپنی مختصر سے زندگی میں کیتھلک عقیدے کو پھلانے کے لیے اپنی کمپیوٹر کے محالت کا استعمال کیا تھا کارلو کے لیے اس کی انہیں خدمات نے اسے 21 صدی کا پہلا سینٹ مننے کے قابل بنایا ہے کارلو 2006 میں لیکومیا کے سفید کھلیوں کے کینسر جب بون میروں میں شروع ہوتا ہے کی وجہ سے 15 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گیا تھا اسے گیر رسمی طور پر خدا کا بندہ کے طور پر جانا جاتا تھا کارلو لندن میں پیدا ہوا جبکہ میلان میں پلا بڑھا تھا کارلو نے اپنی مختصر سے زندگی کے دوران مذہب پر بنائی گئی اپنی ویب سائٹ اور بعد میں ویٹیکن میں قائم ایک اکیڈمی کی دیکھ پال کی تھی کارلو سے منتعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موجزات تھے رومن کلیسیا کے مطابق اس نوجوان میں مرنے کے بعد 2013 میں یک برازلین لڑکے کی جان موجزانہ طور پر بچائی تھی کارلو تین میں 1991 کو لندن میں تعدی والدین کے ہاں پیدا ہوا اور بچپن میں ہی میلان چلا گیا تھا اٹدائی طور پر اس نے ایک مضبوث مذہبی عقیدے کا مظاہرہ کیا جس نے اس کے گیر امنی والدین کو حیران کر دیا اس کی والدہ کے مطابق ان کا بیٹا تین سال کی عمر سے وہ میلان میں گرجہ گھروں کا دورہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہاں جاتا تھا کارلو کی والدہ کے مطابق ان کے بیٹے میں مقدس مذہب کی جانب فطری طور پر بہت رجحان پایا جاتا تھا